السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سولہ ربیع الثانی اسلامی تاریخ تعیف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت سن دس نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانہ شروع کر دیا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آہاب صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے تعیف تشریف لے گئے کہ اگر تعیف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پر جائے گی تعیف میں بنو سقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا ان کے سردار عبد یالیل مسعود اور حبیب تھے یہ تینوں بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک نے کہا اچھا اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتا تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لئے کہ اگر تُو سچا رسول ہے تو تیرہ انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور اگر جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں ان سرداروں کی اس سخت گفتگو کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہرنی کی فریاد حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے ہمارا گزر ایک آدمی کے خیمے کے پاس سے ہوا دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہرنی بندی ہوئی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے شکار کر کے پکڑ لیا ہے جبکہ جنگل میں میرے دو بچے ہیں یہ آدمی نہ تو مجھے زباہ کرتا ہے کہ مجھے راحت ملے اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی تو اس نے کہا ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا اتنے وہ آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حدیعہ ہے چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمیں شہادت پڑھتی تھی ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے فائدہ والدین کی طاعت و فرما برداری کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے سامنے عدب کے ساتھ پیش آنا انتہائی ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں اللہ کے راستے میں جانے والے کو دعا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نام پر سفر شروع کرو اور یہ دعا دی اللہ ما آعینہم اے اللہ ان کی مدد فرما ایک اہم عمل کی فضیرت ہر حال میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور ناغواری کے باوجود پوری طرح مکمل وضو کرنا مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنا یہ عامل گناہوں سے آدمی کو بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں معجزات کو نہ ماننا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئے دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس دنیاوی علم پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا آخر کار ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے دنیا کے بارے میں سمندر انسانوں کی غزہ کا ذریعہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کیوں دریا میں پانی چیرتی بھی چلی جا رہی ہیں تاکہ وہ دریا میں پانی چیرتی بھی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے ہو آخرت کے بارے میں قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرف فرشتہ کوئی آسمان کوئی زمین کوئی ہوا کوئی پہاڑ کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو اس لیے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی تیب نبوی سے علاج سفر جل سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر جل کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے ان باتوں کو یاد کرنے والا بنائے اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میں رسلا فرما دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ